ابھی جو اس آگڈار صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا جائے فیصلہ نہیں ہوا مگر غور کیا جائے تو مشاہد حسین صاحب نے پھر ایک بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آگڈار صاحب نے ایسی بات کی ہے یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے دو وجوات ایک یہ کہ ہمارا موقف یہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کی بات کریں اور دوسرا یہ کہ سارے سٹیک ہولڈر سے پہلے ڈسکس کر کے یہ بات کرنی چاہیے تھی آپ نے کیا اٹھ کے جا کے بات کر دی تو میں اسی وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ ایکشلی اس آگڈار صاحب کو بے وکوف شخص نہیں ہے یہ ساری بات جو اس آگڈار صاحب نے کی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے تو جب تفتیش کی تو پتا چلا کہ بات بالکل چل رہی ہے فرن آفس میں بھی چل رہی ہے اور سٹیک ہولڈر سے بھی بات چل رہی ہے اور گرین لائٹ مل گئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں ہلکا ہلکا کر کے آگے بڑھائیں اس کو ٹیسٹ کریں پانی کو تو اس میں سٹیک ہولڈرز اور آن بورڈ آپ دیکھئے یہ how we can do it without any problems تو وہ ساریدار صاحب نے بڑی سوچی سمجھی وہ پیشکس کی تھی آج اخباروں میں یہ آگے ہے کہ جی فرن آفس کی طرف سے بھی بیان آگیا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم تو وجہ دے رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور میری جو تیڑیا کی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین لائٹ مل گئی ہے اور گو ایڈ مل گئی ہے کہ سٹیڈی کریں اس کو اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کس ٹیج پہ کرنا ہے کیا فائدے ہیں اس کے کیا نقصان ہیں پورا ہے اس کے اوپر بننا چاہیے مگر ان پرنسپل کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو پہلے رکاوٹ تھی اور میں آپ کو بتا دوں جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس وقت جب میں نے یہ بات کہی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی جنرل باجوا کے دوران جبکہ یہ دوزار انیس میں جب آرٹیکل تری سیونٹی انہوں نے واپس لے کے اور کشمیر کو مرچ کر لیا جی تو ہماری گورنمنٹ کا ایک ایمیڈیٹ ریاکشن تھا ہم کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں ایمبیسٹرز کو ڈراؤ کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا جو کہ انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں لے کیا تھا مگر اس سے قبل ایک اور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں یہی سبجک ڈسکس کیا جا رہا تھا اس میں انہوں نے دو تین ہائی پاور وکیل بھی بلائے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو بیان آیا آئی اس پی آ کی طرف سے وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی مگر وہ گم گئی بات بیکوز خان صاحب نے اتنا سٹرونگ بیان دے دیا تھا جو فوج کے اندر جو لیگل اپینین تھا وہ یہ تھا کہ یہ تین سو ساتھ ستر جو ہے جس کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہم نے پہلے دن سے اس کو نہیں مانتا بیکوز یہ یون ریزولوشنز کے خلاف تھا یہ شیخ عبداللہ نے اور نیرو نے یہ ڈراما کیا تھا اور یہ ڈراما جو ہے ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کر دیا تھا اور آج بھی ہم نہیں اس کو مانتے تو اگر وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا ہے تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم تو یون ریزولوشنز کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ بات کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو پریس کانفرنس آئی اس میں یہ تھا کہ نو بگ ڈیل مطلب ہے کہ کر لیا انہوں نے ہم تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے اس کو تو اس کو انہوں نے لائے ہم نہیں مانے یہ لے جائیں ہمیں کیا فرق باتا ہے اور کشمیر کے جدہ گانا حیثی ہے تو پاکستان پہلے مگر خان صاحب نے اس وقت بڑی سرانگ لائن لے لی کہ جی ہم گالیاں بھی دینی شروع کرتی نرندر مودی کو اور پھر یہ کہ جی ہم تجارت بھی نہیں کریں گے بیسٹر بھی بڈراؤ کریں گے تو وہ میرا خیال ہے وہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو یہ بات پسند آئے گی آج میں آپ کو بتا دوں وہی آرگومنٹس جو اس وقت دیے گئے تھے فرم دی اسٹیبلشمنٹ آج اسٹیبلشمنٹ کے جو تجزیہ کار ہیں جو ان کے قریب ہیں وہ یہی آرگومنٹس پھر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اب تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے تو تجارت تو ہمارے فائدے میں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے اس کا مطبع مشاہد حسین سید ان کے قریب نہیں رہے نہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں دو پوائنٹس او ویو ہیں کچھ لوگ مشاہد حسین سید کے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں ان سے دور ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور مگر جو مین اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت حکم ران ہے حصہ ای ٹھنک دیار اسٹیبلیٹی چاہتے ہیں جیو ایکنومکس چاہتے ہیں ایکنومک ڈپلومیسی چاہتے ہیں اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ساکھ ڈار صاحب کو فنانس منسٹر نہیں بنانا تو یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ان کو فارن منسٹر بنائیں اور ڈار صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے ایکنومک ڈپلومیسی سو آپ سوچئے کہ اس وقت ہمارا پرابلم سیاسی نہیں ہیں ایکسٹرنلی انٹرنلی ہے مگر ناٹ ایکسٹرنلی ایکسٹرنلی ہمارا اور انٹرنلی ہمارا پرابلم ہے ایکنومکس تو اس لئے بھی نیڈ دی اسسٹنس وف دی انٹرنیشنل کمیونیٹی ایکنومک ڈپلومیسی کی تو یہ کہ وہ بھئی فارن پولیسی میں کوئی ایسا چینج لائیں گے جو ایکنومی کو سپورٹ کر سکے تو اگر یہ بریکتھرو ہوتے ہیں اس نویت کے جو کہ پاکستان میں انٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہے تو اس کا سہرہ پھر وزیر خزانہ کے سر ہی خارجات جو پہلے وزیر خزانہ تھے نہیں یہ سہرہ تو یہ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا اس کے اوپر شور تو پڑے گا خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو بہت شور ڈالے گی کشمیر سے بھی شور آئے گا بیکنس ہم نے ستر پچھتر سال جو ہے وہ ایک ہی بات کہی ہے وہ ہمارے خون کے اندر ہے اب اس کو ریورس کرنا کو آسان کام نہیں ہے اس لئے دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جب تک اگلی الیکشن نہیں ہو جاتی انڈیا کی اور نرندر مودی صاحب واپس آ جاتے ہیں یا نہیں آتے اس وقت تک کوئی بڑے قدم نہیں اٹھائے جائیں گے ہماری طرف سے اس وقت ہمیں ہندوستان کا بھی موقف جو ہے پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم تو ریلیف چاہ رہے ہیں نا ٹریڈ کے ساتھ کہ جن جن چیزوں کی یہاں قیمتیں زیادہ ہیں اگر ہندوستان سے across the border آ جاتی ہیں تو انفلیشن کم ہو جائے گی especially food انفلیشن تو اس قسم کی issues ہیں دیکھئے اب سوچئے تو صحیح آپ عائشہ کہ ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان دوچہ جارت ہے اس کو facilitate کر رہے ہیں وہ پوری فل فلیش ہمارے درمیان ہم سارا سڑک تو ہمارے درمیان ہاں بریج ہیں ہم بریج ہیں ہم بریج ہیں ہم بریج ہیں تو وہ ان کے دروازے ہم نے نہیں من کی افغانستان اور انڈیا کو وہ فائدے لے رہے ہیں وہ لے کر رہے ہیں اور ہم لے کے بیٹھے میں کہ ہم نہیں کریں گے یہ بتا ہے سوچئے تو صحیح تو مطلب ہے کہ اس میں بہت سی خامیہ ہیں ہماری current policy میں اور اگر یہ تبدیل ہوتی ہے تو اس پہ فائدہ ہی فائدہ نقصان نہیں ہے ہم ہم اچھا یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو خصوصیت ہے اس پہ تو ہم نے ایک ڈیٹیل بات بھی کرنی ہے ڈیو ٹو سی سی آئے میں کچھ چینجز ہیں اس پہ کریں گے بات لیکن coming back to the topic وہ جو خط آیا خط کی significance اصل میں میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ جب جب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ American aid آتی رہی وہ مشرف صاحب کا دور ہو زیاد صاحب کا دور ایوب خان صاحب کا دور ہو تو پاکستان کی economy نے بڑے اچھے indicators شو کی ہے اب جب پاکستان کی economy برے حالات میں ہے وینٹی لیٹر پر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لیٹر کے بعد اس نوعیت کی aid restore ہو جائے گی جیسے کبھی کرل اگر بل آیا تھا پھر ہماری فوجی امداد بھی چلتی رہتی تھی وہ بند ہوگی افغانستان کا issue ہی dead ہو گیا تو کیا restore ہو سکتی ہے ایسی کوئی why not issue کوئی نہیں امریکہ کے لیے تو چائنا بھی نہیں ہے issue نہیں تو چائنا آپ ان کی بات نہیں مانتے نا آپ اگر امریکہ کی بات مانے چائنا کی اوپر تو بڑا پیسہ مل جائے گا مگر آپ تو ان کی بات نہیں مانتے نا چائنا کی اوپر آپ نے تو الگ کر دیا آپ نے کہا جی چائنا اور پاکستان کی جو تجارت ہے اور جو دوستی ہے وہ ہر موسم میں ہے دن رات ہے سال او سال ہے اس میں امریکہ اور کسی اور کی مداخلہ is not acceptable تو آپ نے تو side لے لی ہے وہاں اس لیے part of the problem یہی رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کو جیسے کہتے ہیں چائنا ٹھٹھو دکھا دیا چائنا کے ساتھ sorry اور بائدہ بے میں آپ کو بتاؤ ہوں ابھی حالی میں چائنیز انویسنٹس بھی یہاں بہت ہیں اسی لیے because there is a very strong and unshakable bond between the two countries اور اس میں بہت سے common interests بھی ہیں چائنا wants to root چائنا wants to get into central asia چائنا is very keen کہ Afghanistan بھی stable ہو پاکستان بھی stable ہو چائنا کی ساری road and belt initiative جو ہے we depend part اس کا جو آپ سمجھے نا جو flagship ہے وہ سپیک ہے it's this flagship is سپیک and so that is the chinese route to becoming number one in the world تو وہ کیسے آپ اور آپ جو ہے آپ کو وہ پیسے بھی دے رہے ہیں and investments بھی کر رہے ہیں سک پچھ کر رہے ہیں تو اور آپ کی security کے ساتھ بھی بہت قریبی تلوک ہے آج اگر ہم انڈیا آپ کے ساتھ کو پنگا لیتا ہے تو you can be one hundred and twenty percent assured that china will come to your assistance now کس طریقے سے وہ ظاہرہ نہیں بتاتے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا but آپ کو پتہ ہی ہے سکت american weapons جو ہیں ان کا جو اہمیت تھی پاکستان کی آمی کی arsenal میں وہ کام ہوتی جا رہی ہے اور missile technology korea سے آ رہی ہے آئی ہے and باقی جو سارے آپ کے tanks ہیں aircraft and everything else that's all coming from china so میں یہ سمجھتا ہوں کہ the united states has nothing much to gain from pakistan بگر وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ روس کے کیمپ میں نہ چلے جائیں so that is a major concern for them دوسری concern ان سے یہ ہے کہ because you are a nuclear power وہ یہ چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے آپ تلقات اچھے رکھیں because وہ سارا وقت فکر کرتے ہیں کہ یہاں جو neighborhood میں islamic groups with weapons and pakistan کے اندر islamic groups with militancy so they are scared that you know پہلے بھی یہاں usama bin ladan بھی یہیں سے so a track record بھی تو ہے na ہمارا so this is لئے i think they will support this resumption of trade between pakistan and india so this is the issue but 20 arab dollar آپ کو amerika نے دیا during the from 2000 to 2020 جس کا ذکر donald trump نے کیا تھا کہ ہم نے تو 20 arab ڈالر دیا اور یہ ہمارے ساتھ double crossing کرتے رہے وہ اب زمانہ ختم ہو گیا because americans have not much of an interest left in afghanistan okay so ابھی اس میں جو green alliance اور climate resilience کی بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ climate change کے حوالے سے تو fund ملنا ہے expect کیا جا سکتا global lenders اس لیٹر کے بعد عائشہ وہ بھی بس اہم ہی ہیں کتنا لمبے چوڑے پیسے کوئی نہیں ہے وہاں آپ کو اگر آپ کا حصہ مل جائے تو وہ بھی شہری رمان بچاری دن رات بھاگ دوڑ کرتی رہی ہے آپ کو تو آپ کا حصہ بھی نہیں مل رہا حالانکہ سب سے زیادہ affected by climate change we are one of the few countries ہماری ساری water supplies everything is dependent on that ہمارے glaciers آپ in the north are all melting the lakes are disappearing and we are a water starved potentially water starved scarce country and climate change is going to have an enormous impact on us and our population is increasing by 2.3 2.4 percent so we are facing an acute crisis not just on the economic front but on the water front and water is lifeline ہم یہ کہتے ہیں کشمیر is the jugular vein yeah the jugular vein is the water is the water and the actually the more important question is not so much کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا نہیں Inderswaters treaty جس کے basis کی اوپر آپ کی water line water lifeline چل رہی ہے کیا وہ مرکرا رہے گی کیا کیا India اس کو سامتاج کرنے کی کوشش کرے گا کی نہیں اور اس صورت میں اگر ایسے ہوتا ہے then you will need the entire world community on your side because if India diverts the waters of the two three rivers that come to Pakistan then there will be acute problems if it damns them and it restricts the water تو یہ water distribution is far more important یہ کہ کشمیر بنے گا اس لئے پاکستان وہ اپنی الگ بات ہے کہ مسلم majority country زبردستی ان کو حضب کر لیا but the fact is that the water is a critical issue water is a critical issue for Pakistan vis-à-vis India water is a critical issue for Punjab vis-à-vis Sindh and Balochistan and KP province so یہ ساری issues یہ ہیں they are all water related جیتے بھی issues اس ور ڈسکس کیے گئے ہیں ان سب پیشپندی اور ان کے حوالے سے پیش کی انتظامات بہت ضروری ہیں